الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام بھائیو اور اسلام بہنو بہار شریکت کی حصہ نمبر پانچ اور صفحہ نمبر آٹھ سو نواسی زکاة کا بیان جاری ہے مسئلہ نمبر بائیس کے بارے میں صحب بہار شریکت فرماتے ہیں جس دین کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو جس کرزے کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو اس کا اس جگہ اعتبار نہیں یعنی وہ مانے زکاة بھی نہیں زکاة واجب ہونے میں رکاوٹ بھی نہیں مثلا نظر کفارہ و صدقہ الفطر و حج قربانی کہ اگر ان کے مسارف نساب سے نکال لیں تو اگرچہ نساب باقی نہ رہے پھر بھی زکاة واجب ہے یعنی اس نے نظر مانی ہوئی تھی یا کفارہ دینا تھا کسی چیز کا یا صدقہ الفطر دینا تھا یا حج یا قربانی وغیرہ یہ معاملات اگر وہ کہتا ہے میلے اوپر واجب ہیں یہ ابھی میرے رہتے ہیں یہ نکالوں گا تو نساب باقی نہیں رہے گا تو زکاة واجب نہیں نہیں ایسی صورت نہیں ہے اگر یہ نکال بھی لیتا ہے ان مسارف سے ان مسارف کو نکالتا بھی ہے تو اگرچہ نساب باقی نہ رہے زکاة پھر بھی واجب ہے عشر خراج واجب ہونے کے لیے دین ماننے نہیں عشر خراج یہ واجب ہونے کے لیے دین ماننے نہیں یعنی اگرچہ مدیون ہو مقروض ہو یہ چیزیں اس پر واجب ہو جائیں گی عشر اور جو خراج ہے زمین سے جو نکالا جاتا ہے یہ واجب ہونے کے لیے دین ماننے نہیں یہ کرزہ وغیرہ دینا بھی ہے تو یہ چیزیں ضرور واجب ہوتی ہیں کرزہ اگرچہ اس نے ادا کرنا بھی ہو زکاة میں وہ الگ معاملہ ہے وہ اس کے برعکس ہے مسئلہ نبتیس جو دین اسنائے سال میں عارض ہوا دورانے سال میں جو کرزہ عارض ہوا یعنی شروع سال میں مدیون نہ تھا مقروض نہ تھا سال کے شروع میں پھر مدیون ہو گیا مقروض ہو گیا پھر سال تمام پر سال مکمل ہونے پر علاوہ دین کے نساب کا مالک ہو گیا دین کے علاوہ کے نساب کا مالک ہو گیا تو زکاة واجب ہو گئی اس کی صورت یہ ہے کہ فرض کرو کرز خوا نے کرز معاف کر دیا کرز خوا نے مقروض سے کرزہ معاف کر دیا تو اب چونکہ اس کے ذمہ دین نہ رہا اور سال بھی پورا ہو چکا لہٰذا واجب ہے کہ ابھی زکاة دے یہ نہیں کہ اب سے ایک سال گزرنے پر زکاة واجب ہوگی ایسا نہیں ہوگا وہی پچھل سال مکمل دکھا جائے گا اور اگر شروع سال سے مدیون تھا یہ وہ صورت تھی جب سال کے دوران کرزہ اس کو عارض ہوا تھا تو اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر شروع سال سے مدیون تھا اور سال تمام پر معاف کیا سال مکمل ہوا ادھر اور ادھر کرز خانے اس کا کرزہ معاف کر دیا تو ابھی زکاة واجب نہ ہوگی بلکہ اب سے سال گزرنے پر زکاة واجب ہوگی مسئلہ نمبر چوبیس ایک شخص مدیون ہے اور چند نساب کا مالک ایک شخص مدیون ہے مکروز ہے اور چند نسابوں کا مالک کہ ہر ایک سے دین ادا ہو جاتا ہے نساب بھی اس کے چند بکریوں سے بھی نساب نساب ہے انتوں سے بھی نساب نساب ہے گئیوں سے بھی نساب نساب ہے سونا سے بھی سب نساب ہے مثلاً اس کے پاس روپیہ اشرفیاں بھی ہیں تجارت کے اسباب بھی چرائی کے جانور بھی تو روپیہ اشرفیاں دین کے مقابل سمجھے روپیہ اشرفیاں کیا کر لے مثال کے طور پر وہ دین کے مقابلے میں لے آئے جو قرضہ دینا ہے وہ اس میں سے نکال لے اور چیزوں کی زکاة دے دے اور اگر روپیہ اشرفیاں نہ ہوں اور چرائی کے جانوروں کی چندر سابے ہوں چرائی کے جانوروں کی اپنی چندر سابے بن گئیں گے مثلاً چاریس بکرییاں ہیں اور تیس گائے ہیں اور پانچ اون تو جس کی زکاة میں اسے آسانی ہو اس کی زکاة دے اور دوسرے کو دین میں سمجھے کرزے میں سمجھ لے تو اس صورت مذکورہ میں اگر بکریوں یا اونٹوں کی زکاة دے گا تو ایک بکری دینی ہوگی اور گائے کی زکاة میں سال بھر کا بشرا اور ظاہر ہے کہ ایک بکری دینا بشرا دینے سے آسان ہے لہذا وہ گائے کو کرزے میں سمجھ لے اور بکریوں کی زکاة دے دے یا بکری دے سکتا ہے اور اگر برابر ہوں تو اسے اختیار ہے مثلاً پانچ چھوٹ ہیں اور چاریس بکرییاں دونوں کی زکاة ایک بکری ہے تو اسے اختیار ہے چاہے جسے چاہے دینے کے لیے سمجھے چاہے انتوں کو دینے کے لیے سمجھے چاہے بکریوں کو دینے کے لیے سمجھے اور جس کی چاہے زکاة دے اور یہ سب تفصیل اس وقت ہے کہ بادشاہ کی طرف سے کوئی زکاة وصول کرنے والا آئے عامل زکاة وصول کرنے والا آئے ورنہ اگر بطور خود دینا چاہتا ہے تو ہر صورت میں اس کو اختیار ہے مسئلہ نمبر پچیس اس پر ہزار روپے قرض ہے اور اس کے پاس ہزار روپے ہیں ایک بندے کے پاس ہزار روپے قرض ہے اور اس کے پاس ہزار روپے ہیں اور ایک مکان اور خدمت کے لیے ایک غلام تو زکاة واجب نہیں اگرچہ مکان و غلام دس ہزار روپے کی قمت کے ہوں کہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ سے ہیں اور جب روپے موجود ہیں تو قرض کے لیے روپے قرار دیے جائیں گے جب روپے موجود ہیں تو قرض کے لیے روپے جو ہے وہ قرار دیے جائیں گے یہ جو قرضہ دینا ہے نہ کہ مکان اور غلام کو قرضے کے سامنے لے آئے ایسا نہیں آٹھمی شرط ہے نساب نساب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو جو نساب ہے حاجت اصلیہ سے فارغ ہو مسئلہ نمبر چھبیس حاجت اصلیہ یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہے اس میں زکاة واجب نہیں جیسے رہنے کا مکان جاڑے گرمیوں میں پہننے کے کپڑے خانہ داری کے سامان سواری کے جانوار خدمت کے لیے لونڈی غلام آلات حرب پیشاوروں کے اوزار اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں کھانے کے لیے غلان یہ ساری چیز حاجت اصلیہ میں داخل ہے مسئلہ نمبر ستائیس ایسی چیز خریدی جس سے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا جیسے چمڑا پکانے کے لیے مازو یہ دوا کا نام ہے کوئی دوا ہے اور تیل وغیرہ اگر اس پر سال گزر گیا تو زکاة واجب ہے جو ہی رنگ ریز نے اجرت پر کپنا رنگ نے کیلئے قسم زافران خریدا تو اگر بقدر نساب ہے اور سال گزر گیا تو زکاة واجب ہے پڑیا وغیرہ رنگ کا بھی یہی حکم ہے اور اگر وہ ایسی چیز ہے جس کا اثر باقی نہیں رہے جس کا اثر باقی نہیں رہے گا جیسے سابون تو اگرچہ بقدر نساب اور سال گزر جائے زکاة واجب نہیں مسئلہ نبر اتر فروش نے اتر بیشنے کے لئے شیشیاں خرید دیں اتر فروش نے اتر بیشنے کے لئے شیشیاں خریدیں تو ان پر زکاة واجب ہے اللہ اکبر مسئلہ نبر انتیز خرج کے لئے روپے کے پیسے لئے خرج کے لئے روپے کے پیسے لئے تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہے حاجت اصلیہ میں خرج کرنے کے لئے روپے رکھے ہیں تو سال میں جو کچھ خرج کیا کیا اور جو باقی رہے اگر بقدر نصاب ہے تو ان کی زکاة واجب ہے اگرچہ اسی نیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت اصلیہ ہی میں صرف ہوں گے اور اگر سال تمام کے وقت حاجت اصلیہ میں خرج کرنے کی ضرورت ہے تو زکاة واجب نہیں مسئلہ نبر تیس اہل علم کے لئے کتاب حاجت اصلیہ سے ہیں اور غیر اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکاة واجب نہیں جب کہ تجارت کے لئے نہ ہو فرق فرق اتنا ہے اہل علم کے پاس ان کتابوں کے علاوہ اگر مال بقدر نساب نہ ہو تو زکاة لینا جائز ہے اہل علم جو ہے اگر اس کے پاس ان کتابوں کے علاوہ نساب بقدر نساب نہیں ہے تو اس کے زکاة لینا جائز ہے جب کہ دوم جب کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں غیر اہل علم ان کے پاس اگر نساب کے ہٹ کر نساب نہیں ہے اور یہ کتابیں ہیں جو سب انساب ہو سکتا ہے کتابوں کی وجہ سے اب یہ زکاة نہیں لے سکتا جب کہ دو سو دیرم قیمت کی ہوں اہل وہ ہے جسے پڑھنے پڑھانے یا تصحیح کے لیے ان کتابوں کی ضرورت ہو کتاب سے مراد مذہبی کتاب فقہ تفسیر و احادیث ہے اگر ایک کتاب کے چند نسخے ہوں تو ایک سے زائد جتنے نسخے ہوں اگر دو سو دیرم کی قیمت کے ہوں تو اس کی اہل کو بھی زکاة لینا نجائز ہے خواہ ایک ہی کتاب کے زائد نسخے اس قیمت کے ہوں یا متعدد کتابوں کے زائد نسخے مل کر اس قیمت کے ہوں ہاں جی مسئلہ نمبر اکتیس حافظ کے لیے قرآن مجید حاجت اصلیہ سے نہیں اور غیر حافظ کے لیے ایک سے زیادہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے یعنی اگر مسحف شریف دو سو دیرم دو سو دیرم قیمت کا ہو تو اب اس حافظ صاحب کے لیے یا غیر حافظ صاحب غیر حافظ تو زکاة لینا جائز نہیں مسئلہ نمبر بتیس طبیب کے لیے طب کی کتاب حاجت اصلیہ میں ہے جب کہ مطالعہ میں رکھتا ہو یا اسے دیکھنے کی ضرورت پڑے نحو وصرف ونجوم اور دیوان اور کسے کہانے کی کتاب حاجت اصلیہ میں نہیں سول فقہ وعلم اکلام اخلاقی کتابیں جیسے احیاء العلوم احیاء العلوم کی میاں سعادت وغیرہ ہما یہ ساری حاجت اصلیہ سے ہیں مسئلہ نمبر تین تیس کفار اور بد مذہبوں کے رد اور آل سنت کی تائید میں جو کتابیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے ہیں یوں عالم اگر بد مذہب وغیرہ کی کتابیں اس لیے رکھے کہ ان کا رد کرے گا کہ ان کا رد کرے گا تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہیں غیر عالم کو ان کا دیکھنا ہی جائز نہیں بد مذہبوں کی کتابوں کا غیر عالم کو دیکھنا ہی جائز نہیں نومی شرط ہے مال نامی ہونا یعنی بڑھنے والا مال حقیقتا بڑھے یا حکم یعنی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے یعنی اس کے یا اس کے نائب کے قبضہ میں ہو ہر ہر ایک دو صورتیں ہیں وہ اسی لئے پیدا کیا گیا ہو تو اسے خلقی کہتے ہیں مال خلقی جیسے سونا چاندی کہ اسی لئے پیدا ہوئے ہیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں یا اس لئے مخلوق تو نہیں مگر اس سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے اور اس سے فیلی کہتے ہیں سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فیلی ہیں تجارت سے سب میں نمو ہوتا ہے سب میں اضافہ ہوتا ہے سب میں بڑھنا ہوتا ہے سونے چاندی میں متلقا زکاة واجب ہے جب کے بقدر نصاب ہو اگرچہ دفن کر کے رکھے ہوں تجارت کرے یا نہ کرے ان کے علاوہ وابس خلاصہ یہ کہ زکاة تین قسم کے مال پر ہے نمبر ایک سمن یعنی سونہ چاندی نمبر دو مال تجارت اور نمبر تیر سائمہ مسئلہ نمبر چونتیس نیت تجارت کبھی سراحت ہوتی ہے واسع ہوتی ہے کبھی دلالتن سراحت یہ کہ عقد کے وقت ہی نیت تجارت کر لی نیت تجارت اقد کے وقت ہی خرید کے نیت کر لی خواہ وہ اقد خریداری ہو یا اجارے پر ہو یا سمن اشرفی روپیہ اشرفی ہو یا سواب میں سے کوئی شے دلالتن کی صورت یہ ہے کہ مال تجارت کے بدلے کوئی چیز خرید دی مال تجارت کے بدلے کوئی چیز خریدی یا مکان جو تجارت کے لیے ہے اس کو کسی اسباب کے بدلے کرائے پر دے دیا تو یہ اسباب اور وہ خریداری ہوئی چیز تجارت کے لیے ہے اگرچہ صراحہ تن تجارت کی نیت نہ کی یوں ہی اگر کسی سے کوئی چیز تجارت کے لیے قرض لیے تو یہ بھی تجارت کے لیے ہے مثلا دو سو درم کا مالک ہے اور من بھر گیہو قرض لیے اگر تجارت کے لیے نہیں دیئے تو زکاة واجب نہیں کہ گیہو کے دام انہی دو سو سے مجھرا کیا جائیں گے دو سو سو میں جر کیا جائیں گے تو نساب باقی نہ رہیں گے اور اگر تجارت کے لیے تو زکاة واجب ہوگی کہ ان گیہو کی قیمت دو سو پر اضافہ کرے گی اور مجموع سے قرض مجرح کریں گے تو دو سو سالم رہے لہذا زکاة واجب ہوئی دو سو پورا رہے گا اب زکاة واجب ہوگی مسئلہ نمبر پینتیس جس عقد میں تبادلہ ہی نہ ہو جس عقد میں خرید و خروف میں بہت شرع میں تبادلہ ہی نہ ہو جیسے ہیبا چیز دے دینا کسی کی ملک کر دینا وسیعت مرتبہ وقت وسیعت کر دی یا صدقہ دے دیا یا تبادلہ ہو یا تبادلہ ہو ہو تبادلہ تو ہو مگر مال سے نہ ہو جیسے مہار ہے بدلے خلا ہے بدلے عٹک ہے ان دونوں قسموں کے عقد کے ذریعے سے اگر کسی چیز کا مالک ہوا تو اس میں نیت تجارت صحیح نہیں یعنی اگرچہ تجارت کی نیت کرے تو زکاة واجب نہیں اس مسئلے کو دوبارہ سنیں جس عقد میں تبادلہ ہی نہ ہو جس بیوشرا میں تبادلہ ہی نہ ہو جیسے حیبہ کوئی چیز کسی کو دے دی اس کے ملک کر دی رہی سے ہی دے دی تو فاتح دے دی یا وسیعت کر کے ملی یا صدقہ دے دی یا پھر تبادلہ تو ہو مگر وہ تبادلہ مال کے بدلے مال نہیں جیسے مہر دیتا ہے ایک بندہ مہر عورت کو مہر دیتا ہے تو ملک بدہ کے مقابلے میں دیتا ہے ملک بدہ مخصوص عزب کی مقابلے میں یا بدلے خلا بدلے خلا یعنی خلا عورت لیتی ہے تو پیسے دیتی ہے تلاق بدلے عطق مجھو بدلے کتابت ہوتی ہے بدلے عطق یہ وہ چیزی ہیں جو تبادلہ تو ہے لیکن مال کے بدلے میں مال نہیں ان دونوں صورتوں میں تبادلہ ہو یا نہ ہو اگر نہ ہو تو صدقہ وغیرہ اگر ہو تو اس کے مال کے بدلے میں مال نہیں تبادلے کے ساتھ تبادلہ جو ہو رہے ہیں وہ مال نہیں ان دونوں قسموں کے عقد کے ذریعے سے اگر کسی چیز کا مال ہوا یعنی اس کو حبا مل گیا یا بدلے خلا میں مل گئی تو اس میں نیت تجارت صحیح نہیں جب یہ عقد ہو رہا تھا اس وقت تجارت کی نیت کہ لیتا ہے تو یہ نیت صحیح نہیں یعنی اگرچہ تجارت کی نیت کرے زکاة واجب نہیں ہے جو ہی اگر ایسی چیز میراس میں مل گئی وراثت میں مل گئی تو اس میں بھی نیت تجارت صحیح نہیں یعنی اب لیتے وقت ہے وراثت میں لیتے وقت اب یہ تجارت میں ملی ہے تو اب اس پہ زکاة واجب وہ ایسا نہیں ہاں اگر بعد میں اس کو بیچتا ہے بیچنے کی نیت کر لیتا ہے بیچتا ہے تو وہ معاملہ سارے آگے آرہے مسئلہ نمبر چھتیس مورس کے پاس تجارت کا مال تھا اس کے مرنے کے بعد وارسوں نے تجارت کی تو زکاة واجب ہے زکاة واجب مورس کے پاس تجارت کا مال تھا جس نے وسیعت کر نہیں ہے اس کے پاس تجارت کا مال تھا وہ مر گئے اب اس کے جو مال ہے وارسوں نے کیا تجارت کی نیت کر لی تو زکاة واجب ہے یوں ہی چرائی کے جانور وراست میں مل جی یوں ہی یوں چرائی کے جانور وراست میں مل زکاة واجب ہے چرائی پر رکھنا چاہتے ہوں یا نہیں مسئلہ نمبر سنتیس نیت تجارت کے لیے یہ شرط ہے کہ وقت اقد نیت ہو جب اقد ہو رہا ہے اس وقت نیت ہو اگرچہ دلالتن ہو تو اگر اقد کے بعد نیت کی زکاة واجب نہ ہوئی یوں اگر رکھنے کے لیے کوئی چیز لی اور یہ نیت کی کہ نفع ملے گا تو زکاة واجب نہیں مسئلہ نمبر اٹھیس تجارت کے لیے غلام خریدا تھا پھر خدمت لینے کی نیت کر لی تجارت کے لیے غلام خریدا تھا پھر خدمت لینے کی نیت کر لی پھر تجارت کی نیت کی تو تجارت کا نہ ہوگا جب تک ایسی چیز کے بدلے نہ بیچے جس میں زکاة واجب ہوتی ہے مسئلہ نمبر انتالیس موتی اور جواہر پر زکاة واجب نہیں اگرچہ ہزاروں کے ہوں ہاں اگر تجارت کی نیت سے لیے تو زکاة واجب ہوگی مثلا نمبر چالیس زمین سے جو پیداوار ہوئی اس میں نیت تجارت سے زکاة واجب نہیں زمین اشری ہو یا خراجی اس کی ملک ہو یا عریت یا کرائے پر لی ہو ہاں اگر زمین خراجی ہو اور عریت یا کرائے پر لی اور بیج وہ ڈالے جو تجارت کے لیے تھے بیج وہ ڈالے جو تجارت کے لیے تھے تو پیداوار میں تجارت کی نیت صحی ہے مسئلہ نمبر اکتالیس مدارب مدارب کہتے ہیں مداربت کے اندر مداربت تجارت میں ایک قسم کی شرکت ہے کہ ایک جانب سے مال ہو اور ایک جانب سے کام اور منافع میں دونوں شریک ہوں کام کرنے والے کو مدارب اور مالک نے جو کچھ دیا اسے رسول مال مداربت کہتے ہے جو مدارب کام کرنے والا جو مدارب مال مداربت سے جو کچھ خرید دے اگرچہ تجارت کی نیت نہ ہو اگرچہ اپنے خرچ کرنے کے لیے خرید اس پر زکاة واجب ہے یہاں تاکہ اگر مال مداربت سے غلام خرید دے پھر ان کے پہننے کو کپڑا اور کھانے کے لیے غلہ وغیرہ خریدا تو یہ سب کچھ تجارت ہی کے لیے ہے اور سب کی زکاة واجب ہے شرط نمبر دس سال گزرنا سال سے مراد قمری سال ہے یعنی چاند کے مہینوں سے بارہ مہینے شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل ہے مگر درمیان میں نصاب کی کمی ہو گئی تو یہ کمی کچھ اثر نہیں رکھتی یعنی زکاة واجب ہے نمبر مسئلہ نمبر بیالیس مال تجارت یا سونے چاندی کو درمیان سال میں اپنی جنس یا ہونے کو سونے ساتھ چاندی کو چاندی ساتھ یا تجارت والے مال کو بدل لیا یا غیر جن سے بدل لیا تو اس کی وجہ سے سال گزر میں نقصان نہ آیا اور اگر چرائی کے جانور بدل لیے تو سال کٹ گیا یعنی اب سال اس دن سے شمار کریں جس دن مال بدلا مسئلہ نمبر تین تالیس جو شخص مال کے نصاب ہے اگر درمیان سال میں کچھ اور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اس نئے مال کا جدا سال نہیں بلکہ مال پہلے مال کا ختم سال اس کے لیے بھی سال تمام ہے اس کے لیے بھی وہی سال مکمل ہے اگرچہ سال مکمل سے ایک منٹ پہلے حاصل کیا ہو خواہ وہ مال اس کے پہلے مال سے حاصل ہوا ہو یا مراز واہبہ یا کسی اور ذریعہ سے ملا ہو اور اگر دوسری جنس کا ہے پہلے اس کے پاس اونٹ تھے اور اب بکریاں ملیں تو اس کے لیے جدید سال نیا سال شمار ہوگا مسئلہ نمبر بیالیس مال کے نساب کو درمیانے سال میں کچھ مال حاصل ہوا اور اس کے پاس دو نساب ہیں اور دونوں کا جدہ جدہ سال ہے تو جو مال درمیانے سال میں حاصل ہوا اس کے ساتھ ملائے جس کی زکاة پہلے واجب ہو مسئلہ اس کے پاس ایک دے چکا تھا کہ دونوں ملائے نہیں جائیں گے اب درمیانے سال میں ایک ہزار روپیہ حاصل کیے تو ان کا سال تمام اس وقت ہے جب ان دونوں میں پہلے کا ہو جس کا پہلے سال مکمل ہو اس کے ساتھ اس کے سال مکمل ہوگا مسئلہ نمبر پینت آلیس اس کے پاس چرائی کے جانور تھے اور سال مکمل پر ان کی زکاة دی پھر انہی روپوں سے بیش ڈالا پھر انہیں روپوں سے بیش ڈالا اور اس کے پاس پہلے سے بھی بقدر نساب روپے ہیں جن پر نصف سال گزرا ہے تو یہ روپے ان روپیوں کے ساتھ نہیں ملائے جائیں گے بلکہ ان کے لئے ہوں ورنہ بالاجمع انہی کے ساتھ ملائیں یعنی ان کی زکاة انہی روپوں کے ساتھ دی جائے مسئلہ نمبر چھالیس سال مکمل سے پیش سر اگر سائمہ کو روپے کے بدلے بیچا تو اب ان روپوں کو ان روپوں کے ساتھ ملائیں گے جو پہلے سے اس کے پاس بقدر نساب موجود ہیں یعنی ان کے سال تمام پر ان کی بھی زکاة دی جائے ان کے لئے نیا سال شروع نہ ہوگا یوں ہی اگر جانور کے بدلے بیچا تو اس جانور کو اس جانور کے ساتھ ملائے جو پیشتر سے اس کے پاس ہے اگر سائمہ کی زکاة دے دی پھر اسے سائمہ نہ رکھا پھر بیش ڈالا تو سمن کو اگرے مال کے ساتھ ملا دیں مسئلہ نبر سنتالیس اونٹ گائے بکری میں ایک کو دوسرے کے بدلے سال تمام سے پہلے بیچا تو اب ان کے لئے نیا سال شروع ہوگا یوں اگر اور چیز کے بدلے بنی تجارت بیچا تو اب سے ایک سال گزرنے پر زکاة واجب ہوگی اور اگر اپنی جنس کے بدلے بیچا یعنی اونٹ کو اونٹ گائے کو گائے کے بدلے جب بھی یہی حکم ہے اور اگر بعد سال تمام یعنی سال مکمل ہونے کے بعد بیچا تو زکاة واجب ہو چکی اور وہ اس کے ذمہ ہے مسئلہ نمبر اٹھالیس درمیانے سال میں سائمہ کو بیچا تھا اور سال تمام سے پہلے عیب کی وجہ سے خریدار نے واپس کر دیا درمیانے سال سائمہ کو بیچ ڈالا اور سال مکمل ان سے پہلے پہلے عیب کی وجہ سے اس مشتری نے خریدار نے واپس کر دیا تو اگر قاضی کے حکم سے واپس ہوئی تو نیا سال شروع نہ ہوگا ورنہ اب سے سال شروع کیا جائے اور اگر حبہ کر دیا تھا پھر سال تمام سے پہلے واپس کر لیا تو نیا سال لیا جائے گا قاضی کے فیصلے سے واپس ہوا ہو یا بطور خود واپس کیا ہو مسئلہ نمبر انچاس اس کے پاس خراجی زمین تھی خراج ادا کرنے کے بعد بیش ڈالی تو سمن کو اصل نساب کے ساتھ ملا دیں گے مسئلہ نمبر پچاس اس کے پاس روپے ہیں جن کے زکاة دے چکا ہے پھر ان سے چرائی کے جانور خرید دے اور اس کے یہاں اس جن کے جانور پہلے سے موجود ہے تو ان کو ان کے ساتھ نام ملائیں گے مسئلہ نمبر کی کسی نے اسے چار ہزار روپے بطور حبا دیئے اور سال پورا ہونے سے پہلے ہزار روپے اور حاصل کر لئے سال پورا ان سے پہلے ہزار روپے اور حاصل کی پھر حبا کرنے والے نے اپنے دیئے ہوئے روپے حکم قاضی سے واپس لے لئے تو ان جدید روپوں کی بھی اس پر زکاة واجب نہیں جب تک ان پر سال نہ گزر لے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد